سبسکرائب تو ایک چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ایک چینل امت کی طرف سے ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ اور سندل خٹک کے خلاف ایک بڑا قدم پچاس لاکھ روپے جرمانہ اور سات سال کی سزا سیاست دانوں کی عزت اچھالنا حریم شاہ کو مہنگا پڑ گیا اسلام آباد میں قائم کمیٹی برائے آئیٹی کے اجلاس میں بھی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے چرچے ہونے لگے اجلاس کے دوران ربینہ خالد نے کہا ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ ٹویٹر پر ٹرینڈنگ میں رہی ہیں جو کہ ایک افسوسناک بات ہے سینیٹر رحمان ملک نے بھی کہا ہے کہ چار وزیروں اور کچھ سینیٹر کا نام بھی لیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اجزت اچھالنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے سینیٹر فیصل جوید نے بھی ٹک ٹاک کے منفی نتائج سے آگاہ کیا اور اس میں ہونے والی امواد کے بارے میں ان کا ذکر کیا اور حریم شاہ کے بارے میں کہا کہ جب تک سیاستدان ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں وہ بچے رہتے ہیں اور پیسے نہ دے تو ان کی سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں اب تو مولانا صاحب کی تصویر بھی ان کے پاس ہے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا